السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ایمان اور صحت کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے دوستو آج ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں بالیوگی کا ایک ایسا انٹروی لے کر آئے ہیں جو بہت ہی حقیقت سے بری ہوئی ویڈیو ہے دوستو ویڈیو کو مس نہ کریں ویڈیو کا آخر تک دیکھئے اور اسی بارے میں ٹرکٹر زکر نائک کے بھی بہترین سا بیان ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ بتائیے یہ دیس خالی پنڈیتوں کا ہے خالی دو تین پرشن لوگوں کا ہے باقی کا نہیں ہے باقی کو ادھکار نہیں ہے پڑھنے لکھنے کا بھگوط گیتہ میں سری کشن نے کہا ہے جیسا پرسطی ویسا ماناواج کی پرسطی سب کو برابر کا ادھکار سمیدان دیتا ہے جو بھی لائنیں اس طرح کے دھر میں لکھی ہو جو بگاڑ لاتی ہو اور آپس میں بگاڑ لاتی ہو دھرم کو اچھا نیچے دکھاتی ہو وہ لائنیں ہی ہم مٹا دینی چاہیے ہٹا دینی چاہیے اب اگر تلسید آس کی رام سریعتماناس میں ایسا ہی سب کچھ ہے تو وہ رام سریعتماناس کو بینڈ کرنا چاہیے اس گوبی موڈی گورنمنٹ کو ہاں امت کر پائے گی موڈی گورنمنٹ کر پائے گی موڈی گورنمنٹ نہیں کرے گی کیوں کیونکہ وہی تو بوڑ بائنگ ہے آپ بھگوان رام کا آپ مان کر رہے ہیں رام سریعتماناس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اگر میرے بارے میں کوئی کتاب لکھتا ہے میں مر جاتا ہوں میرے بارے میں اور اس نے چار پانس لائیں اپنے من کی لکھ دی من کی بات جیسے موڈی جی کرتے ہیں من کی بات کیونکہ اگر بھگوان رام کا سبری کو بہر کھلانا سگریو سے مرتا کرنا بھگوان رام نے کیا کہا تھا معلوم ہے کہ جس وقتی کے من میں ہدایے میں کپٹ اور چھل ہوتا ہے وہاں منس سے کبھی صحیح نہیں ہو سکتا اس کا حالت جو ہے گھائل ساپ کی طرح ہوتی ہے جو بلڈھوڑتا اسے بلڈھوڑ رہے تھے اس ٹائم پر انہوں نے مغلوں کی بارے میں کیوں نہیں لکھا آج بجی پی مغلوں سے حساب مانگتی ہے بابر کے ٹائم پر آپ نے صدروں کے لئے لکھ دیا آدی باسیوں کے لئے لکھ دیا اور صدر ایسے ہی ہیں جو گلواروکر جن کو تلسیداز کو مانتے تھے انہوں نے کہا ساپ کا کہ ہم انگریزوں کے ساتھ رہیں گے دلیت مسلمانوں ساتھ نہیں رہیں گے دلیت بھائی ہمارا اپنا ہے صدی بات ہے دلیت ہندو ہے دلیت ہندو ہے ہمارے اپنے کون کا ہے جمین دیجئے گا ان کو بلکل آرے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سب باٹ دیں سب باٹ دیں سب کو برابر کا حق ملے اور یہ کوئی راشت پتی بدا دینے سے پدہان منتری بنا دینے سے دلیتوں کو دھیار نہیں ہو جائے گا ایک ایک دلیت کو جب تک ہمارے برابر کا سٹینڈ نہ مل جائے تب تک ان کا اریکشن روکنے کی ہم تک کسی سرکار میں نہیں ہونی چاہیے مائے کارٹ ہو جائے گا آپ کی جاتی سے کون جو جاتی کیا ہمیں کہا لڈو پیرا دے رہی ہے کیا بھیگ مانگنا ہے بھیگ مانگیں گے برابر کا کام ہی بھیگ مانگنا ہے یہ تو کود ہی کہتے ہیں سیدھی بات سے بھیگ مانگا ہے آج بھی کھا رہا ہے بھی کھا رہا ہے بھی کھا رہا ہے کبھی کھا رہا ہے لیکن نیا ہے بولیں گے سر سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ویجیہ کمار بھوترا میں کسنگن کا نواسی ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن ویجیہ کھا رہا ہے ماشا اللہ ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں نے آپ کی تکریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو ساستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے مجھے آپ سے بھو کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دقر مساہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارم کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی میں جب میرا میڈیکل کال 좋ج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پر مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں متعلق کیجئے اور ان کو بھی پیغام پوچھائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عیشور کہتے ہیں سولیٰ عمران میں قرآن نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم صرف ایک عیشور کی عبادت کلے وَلَا نُشْرِقَ بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرط نہ کرے وَلَا يَتْتَخِيزَ بَادْدُنَ بَادْدَنْ اَرْبَابَ بَنْمِنِ اللَّهِ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فَاِنْ تَوَلُّو اگر وہ نہ مانے فَقُولُ شَدُ بِيَنَا مُسْلِمُونَ آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا عیسائت مذہب کا تو اتنے اچھے سا مطالعہ کیا تھا شک احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں نے تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھوننے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف ایک عشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کا یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں دھوننے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لئے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا وید کا اپنشت کا بھگوت گیتا کا رامائن کا ماں بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کفر میں مانیں عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پڑ چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہیے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد اپنشد میں لکھا ہے چندو کے اپنشد چیپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے سویتا سیتار اپنشد چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچسے قسج جانیتانا چدیپا یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اُس خدا اُس عشور کا کوئی رب نہیں اُس عشور کے کوئی والدین نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے اُس کی والدہ نہیں اُس کی والد نہیں ہے لکھا ہے سیتا سیتار اپنشد میں چیپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں ناچسے پتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگرائف پینٹنگ پچھر آئیڈل سٹیچو سکلپچر ناچسے پتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی فوٹوگرائف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناچسے پتیمہ استی اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگرائف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے اُس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ اکم بھرام دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھئے کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں جس طریقے قرآن میں لکھا ہے کوئی عقص نے وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جھنا ہے نہ کسی کو جھنتا ہے وہی چیز لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرٹ میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا ایک کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں کرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمینہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک غار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرا میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے آپ نے جو اپنی سنوں کا ورنم کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اسور ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جیسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسور کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارے سلوک نمبر چھاچھٹ میں ہے اننیا سردھرمان پریتیا جم مامے کم سرنم برجا احم توام سرو پاپے بیو موکشی سامی ماں سوچا ہے اس میں بھی ایک ہی اسور کی ورنگت کیا گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اگڑم صحیح اور اگڑم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ہی اسور کی ہے باقی روپ ہم نے اندر مان دیا ہے یہ کافتہ کا بھی سے ہو جاتا ہے ساکہ روپ نیرہ کا روپ وہ الگ لیکن اسور کو ہمارے ابھی آپ نے اگڑم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہمارے یہ کہتی ہے جلوک اللہ شروع دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور دیکھنے کے لئے کچھ ملا ہوگا دوستو بالیوگین یہ بہت ساپ ساپ باتیں کی ہیں اس نے کہا ہے کہ ہمارے کتابوں میں جو غلط باتیں لکی ہیں جو لوگوں نے اپنے آپ سے ڈالی ہے جو اسلام کے مخالف ہے جو مسلمانوں کے مخالف ہے اس کو ان کتابوں سے ہٹانا چاہیے یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں ہم کسی کے ساتھ دشمنی کریں یہ جو اندووں کی مذہب یہ کچھ غلط باتیں لکی ہوئے ہیں دوستو یہ سب اکثر لوگوں نے اپنے آپ سے ڈالی ہوئے ہیں اور بالیوگین یہ دوسری بہت بہترین بات کی ہے اس نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ خالی پندیتوں کا نئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پندیتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں جو لوگوں کو غلط درس دیتا ہے غلط سبق دیتا ہے دوستو اسی بارے میں ایک ہندو نے ڈاکٹر زاکی نیک سے سوال کیا تو ڈاکٹر زاکی نیک نے بہت بہترین جواب دیا آپ لوگوں نے بھی ویڈیو آخر تک دیکھ لی ہوگی دوستو ڈاکٹر زاکی نیک نے ہندو کو ان کی کتابوں سے بھی حوالہ دیا ان کے کتابوں میں بھی بتایا ان کے اپنے درم میں بھی بتایا جو انسانیت میں کیا چیز ہوتی ہے انسلام میں کیا چیز ہوتا ہے ایک سانیت کیا چیز ہوتی ہے تو دوستو بہت ہی ایمپارمیٹیو ویڈیو تھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ سکنے کے لیے ملا ہوگا تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ